ابھی کچھ دن پہلے میری نظر سے ایک ویڈیو گزری اور بڑی انٹرسٹنگ وہ ویڈیو تھی کافی لمبی ویڈیو تھی دو گھنٹے سے اوپر کی ویڈیو تھی میں نے وہ پوری پوڈکاسٹ تھی ایکشلی اور اس پوڈکاسٹ کا یہ ٹائٹل تھا کہ ایک انکل ہیں جو اس کے اندر ایڈوائز تے رہے ہیں پاکستان میں ینگ بچوں کو کہ آپ یوکے مووو نہ کریں کیونکہ وہ جب چھوٹے تھے تو انہوں نے پاکستان سے یوکے مووو کیا اور ان کے ایکسپیرینسز ان کے مطابق جو ہیں وہ یوکے کے بہت زورے ڈراؤبیکس ہیں تو آپ لوگ اپنے بچوں کو وہاں مت پہ لیں تو میں نے سوچا میں نے جب وہ دیکھی پوری میں نے وہ دو گھنٹے کی پوڈکاسٹ دیکھی اور اس کو دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ میں بہت ساری انس میں سے جو انکل نے باتیں کی ہیں حالانکہ بڑی گوڈ فیٹ کے اندر وہ اپنی لائف ایکسپیئنسز شیئر کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایڈوائز دے رہے ہیں اگر ان کی کچھ باتوں سے میں اگری کرتا ہوں جو انہوں نے اس میں اس سے اگری نہیں کرتا اب میں کیوں اس کے اوپر ریاکشن دے رہا ہوں اپنا یا انیلیسس دے رہا ہوں کیونکہ پچھلے دن کو نہیں پتا جو پہلی درستہ میرے چینل میں ان کو میں انٹرڈکشن اپنا چھوٹا سفر آ دوں کہ پچھلے ساڑھے گیارہ سال سے میں جرمنی میں رہ رہا ہوں اور اس اکتوبر ٹوینی ٹوینی فور کے اندر بارہ سال ہو جنگی تو I think it's decent enough time کہ کیونکہ میں یہاں پہ کافی ساری بلکہ almost جو ساری فیزز ہوتی ہیں ان سے گزر ہوں جیسے یہاں پہ as a student آنا پھر اپنی پڑھائی complete کرنا بیٹ میں student jobs کرنا پھر یہاں کی job market میں jobs دھوننا پھر job کرنے کے بعد یہاں پہ PR لینا اس کے بعد پھر ایک نئی language سیکھنا پھر integrate یہاں پہ کرنا پھر passport لینا یہاں کا مختلف companies میں کام کرنا تو میں نے بہت سارے ملکوں کے پاکستان انڈیا including ہر جگہ کے immigrants دیکھے بھی ہیں جو کہ academics کے لیے بھی آتے ہیں non academics والے جو ہیں وہ بھی دیکھی ہیں ان کی life بھی یہاں پہ دیکھی ہے اور میرے میں اپنی experiences شیئر کرتا بھی دیتا ہوں اس چینل کے پر اور specifically میرے چینل پہ میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں unlike کہ youtube پہ بہت سارا یہ trend چل پڑتا ہے کہ جو بھی جس ملک پہ جاتا ہے وہ اس کی اچھائیاں ہی ہر وقت بیان کرنا شروع ہو جاتے کہ یہاں پہ اتنی jobs ہیں یہاں جو یہاں جو یہاں جو اور میں کبھی بھی blindly advocate نہیں کرتا کہ ہر کسی کو اٹھ کے یہاں پہ آ جانا چاہیے تو اس لیے مجھے لگا کہ یہ کافی interesting ہو کہ میں اگر ان کے comments پر اپنا analysis دوں کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچتا ہوں not necessarily کہ میں اس کو کوئی debunk کرنا چاہتا ہوں یا اس کو غلط proof کرنا چاہتا ہوں in good faith educational purposes کے لیے میں اپنا opinion شہیتنا چاہتا ہوں تو اب چکر یہ ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ دو گھنٹے سے اوپر کی ہے اور honestly speaking میں نے پوری وہ دیکھی ہے لیکن اس میں جو پہلا ایک گھنٹہ ہے نا اسی کے اندر نئی باتیں ہیں جو second گھنٹہ ہے اس میں میں نے یہی نوٹ کیا کہ وہی باتیں repeat ہوئی ہیں لیکن مختلف دوسرے angles کے ساتھ تو میں نے یوں کیا ہے کہ میں نے کچھ time stamps یہاں پہ نوٹ کر لی ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کر کے play کروں گا یعنی زیادہ نہیں کروں گا کہیں copyrights کا issue نہ ہو جائے ای آن سے بھی میں یہی request کروں گا کہ میں صرف educational purposes کلک کروں گا تو یار copyright please مت بھیجے نا تو تاکہ آپ لوگ کو اس کا ہلکا سا context مل جائے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کو explain کر دوں گا تو اگر آپ نے ان کی یہ podcast پہلے نہیں بھی دیکھی نا تو آپ بعد میں دیکھ لینا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں link اس کا share کر دوں گا اور اگر تو آپ نے دیکھی بھی ہے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے پھر آپ ساری باتیں سمجھا جائیں گے لیکن نئی بھی دیکھی تو کوئی بات نہیں ہے اس کی پوری background context آپ لوگوں کو explain کر دوں گا تو اور زیادہ time لگانے سے پہلے کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے اور میں دیکھوں گا میں نے کوئی پندرہ سولہ time stamps mark کی مہیں ہیں لیکن اگر مجھے لگا کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گیا تو پھر میں اس کو cut down کر دوں گا اور جتنی ہو سکی تیس پہنچس منٹ کے اندر یہ جترے بھی time مجھے لگا کہ appropriate ہے اس میں پھر اس کو adjust کرنے گا ویڈیو کو تو سب سے پہلے چلتے ہیں اور ان کے introduction کی طرف چلتے ہیں کہ یہ اپنا introduction انتل کی اثروان ہے let's see all right start with that the starting point یہ ہے کہ i was born in the uk or at the age of 12 allah taleem اصل کرنے میں پاکستان ہے اور 86 سے لے کے 98 i was in پاکستان four years i worked in pakistan and in 98 then i went to the uk with the pressures of my elders as per generally and that's going to be a running team in this country that's a running team because i've concerted myself or against my will یہ چیز یہاں پہ میں نے پاکست کرنا تھا کہ یہ important چیز ہے against my will screen میں رہا clear کر دوں دوبارہ پھر ان کو add کر دوں گا اب آپ interesting چیز دیکھیں کہ مزے کی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انکل جن لوگوں کو advice کر رہے ہیں uk وغیرہ یورپ نہ آنے کی ان لوگوں کا profile زندگی کا ان سے بلکل مختلف ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کو advice کر رہے ہیں جو کہ میری طرح کی ہیں for example میری طرح سے کیا مطلب ہے جو کہ آپ کی طرح کی بھی ہیں جو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جو پاکستان میں ہی پیدا ہوئے ہیں وہیں پہ born and raised ہیں وہیں کے schoolوں میں گئے ہیں وہیں کی native language بولتے ہیں وہیں کے colleges میں گئے ہیں اس کے بعد پھر وہ bachelor's کی ڈگری کرنے یا master's کی ڈگری کرنے یا whatever اور جو بھی کام کرنے باہر وہ جاتے ہیں تو انہوں نے جیسے اپنا profile ابھی بتایا آپ لوگوں کو ان کا profile تو اس سے completely opposite ہے یہ تو پیدا ہی وہاں ہوئے ہیں پیدا ہونے کہ بارہ سال وہاں پہ رہے ہیں بارہ سال میں بچہ almost i think 5th 6th grade تک پہنچ جاتا ہے بارہ سال کے بعد پھر پاکستان چلے گئے ہیں پھر وہاں بارہ سال رہے ہیں پھر بارہ سال وہاں رہنے کے بعد یعنی جب چوبیس سال کے میں تو پھر ان کے فادر نے ان کو واپس پیجھے جو انہوں نے کہا ہے کہ میری مرضی کے بغیر انہوں نے وہاں پہ پیجھے اور to be honest مجھے پوری ویڈیو میں یہی لگا ہے subconsciously یہی کہہ رہے ہیں basically اپنے فادر سے کہ یہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یعنی کہ میں نے یہ کرنا چاہتا تھا میں جانا نہیں چاہتا تھا اور اور باقی لوگوں کو بھی وہ یہی suggestion دے رہے ہیں کہ جو میرے فادر نے میرے ساتھ کر دی آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہ کرنا لیکن ایک بات وہ miss کر گئے ہیں کہ جو باقی بچے ہیں وہ تو یوکے میں born and raised نہیں اور انہوں نے سمہا بارہ سال نہیں گزارے تو ان کا کہ بارہ ادھر بارہ ادھر پھر واپس پھر آپ پتہ نہیں پھر واپس آپ پاکستان آگئے تو یہ itself ہی ایک بہت ہی بچوں کے لیے ایک بڑا shocking اور abnormal قسم کا experience ہے میں آپ کو اپنی example سے بتاتا ہوں کہ میں تو پاکستان میں born and raised ہوں ٹھیک ہے وہیں پہ schooling colleges bachelor's degree بھی جوہیں پہ کونونٹ انڈیا اور پاکستان دونوں میں exist کرتے تو ہمارا جو کونونٹ سکول تھے نا وہ boys کے لیے class 3 تک تھا کیونکہ وہ all girls سکول تھا boys اس میں class 3 تک پڑھتے تھے لیکن اس سے پہلے 80 وغیرہ میں جو لوگ پڑھتے تھے وہ 5th class تک boys ہوتے ہیں آپ imagine کرو 8-9 سال کا بچہ ہوتا ہے اگر 4 سال کبھی کنرگارٹ میں جاتا ہے ٹھیک ہے وہ اتنی ہماری دوستیاں ڈیویلپ ہوں گے مجھے آج بھی اپنے konونٹ کے سارے class کے دوستوں کے نام بتائیں تو ہم لوگوں کے لیے اب یہ الادہ ہر سال ایشیو کیار ہم نے ایک ہی سکول میں جانا ہے ہم سارے دو سے کٹھے پڑھ نا چاہتے اور پھر ہم 90% بچے ہم ایک ہی سکول میں گئے اور جس سکول میں پھر ہم گئے konونٹ کے بعد وہاں پہ انہوں نے ہمارے لئے ایک نیا section بنائیا کیونکہ سارے بچے بڑھے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں آپ نیٹیو لینگوج بھولتے ہیں ایک گروپ بن جاتا ہے ایک سرکل بن جاتا ہے اور وہ بچے mostly 10th grade تک ساتھ پڑھتے ہیں پھر 12th grade تک بھی پڑھتے ہیں جب وہ بعد میں پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ان کی fields different نہ ہو تب بھی کلیبوریٹ کر کے لوگ دوست ایک یونیورسٹی وں میں جاتے ہیں آپ نے ایسا دیکھا ہو کہ چار دوست گروپ ہے تو انہیں کہ جی اگر سارے اس انجنیرنگ کاللج میں میں ایسے بھی جانتا ہوں پاکستان دوست کو چار چار دوست حالانکہ دوسرے انجنیرنگ کاللج میں چنو ایک میں چلے کیوں جی دس سال سکول میں سات رہے سات رہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ یہ بچہ ہے وہ بارہ سال کھو میں گئے ہوں گئے ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے پرائیمری کلاس تک ہوتی تو پڑھا ہوگا تو ان کی دوستیاں ہوئی ہوں گی جس دور میں یہ رہے ہیں سیونٹی یا ایٹی میں یونکہ کافی ایسے ملٹی کلچر لیکن اب تو اور زیادہ ہوگی اس وقت کام ہوتا ہوگا اس کم پیر تو ان کی دوستیاں ہوئی ہوں گی انہوں نے نیڈیو انگلیش لینگویج وہاں سے سیکھی ہے گھر سے دیفنیٹی گھر سال کا ہوا چھٹی کلاس میں گیا اس کو پتا لگا ہے جی کیونکہ میں بات کہ ہمیں تو وہاں پر بچے کہ سکول بھی آپ چینج کر دیں گے تو بچے رونا شروع ہو جاتے تھے کہ نہیں میرے دوست سکول میں میں اس سکول میں جانا ہے تو آپ امیجن کرو کہ کل کو کوئی بتا رہا کہ سکول ہی نہیں چینج کرنا شہر بھی نہیں چینج کرنا گھر ہی چینج کر دینا ملک ہی چینج کر دینا اور آپ نے پاکستان بھیج جن کا کتنا کلچرل ڈیفرنس ہیں دونوں ملکوں کا اور اس زمانے میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا جب آپ تھے تو کلچرل ڈیفرنس اور بھی زیادہ کھول کے سامنے آتا تھا لیکن دیکھ جو لیا ہوتا نی انٹرنیٹ پر اس وقت کوئی ایسا کونسیپ بھی نہیں تا پوز پارٹ آپ کہہ سکتے ہیں پیرنٹس کی اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کہ ہر امیگرنٹ کی خواہش ہوتی ہے انگلینڈ میں ان کی اگورڈنگ کہ اپنے بچے کو پاکستان میں پڑھائیں اب آپ دیکھیں کہ یہ سوچ ہے کیونکہ دیکھو جو وہ امیگرنٹ ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں ان کی تو یہ خواہش ہو سکتی ہے لیکن ان کے بچے جو وہاں پہ بون ان ریز ہیں وہ تو پاکستانی نہیں ہوتے نا یعنی آپ بائی اتنسیٹی نہیں کہہ رہا یا دیکھنے میں تو سب ہم پاکستانی لگتے لیکن اب جیسے جو میرا ایکسپیرینس پاکستان میں گزر اگر میرے بچے یہاں پر پیدا بڑے ہوتے ہیں دس سال یہاں پہ گزار رہتے ہیں بارہ سال یہاں پہ گزار رہتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنا پاکستان کا بچپن امیجن کر ان کو بھیج جوں کہ ان کے بھی ہوں گے ان کے لئے وہ ایک بلکل عجیب چیز ہوگی ان کو ان لینگویج بھی جو گھر میں سنی ہوگی وہ اس کا بلکل ایک ڈیفرنٹ فلیور ہوگا وہ یہاں پہ جنرمن بولتے ہوں گے جو بھی جس کی ملک میں رہ رہے ہیں کوئی ان کو نور نہیں پتا بچے کو کلچر شوق میں ڈال دی لیکن پھر بھی جو اس ملک کے اندر کلچر ہوتا ہے اور جو یہاں پہ سب کلچر میں روگ رہ 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 ہو تو اب امیجن کرو کہ اس بچے کو کتنا شوق لگا ہوگا چلو let's say کہ آپ یہ بھی بچہ چھوٹا تھا سکس کلاس میں گیا آہستہ آہستہ وہ ایجیسٹ ہوا اس نے کر لیا بچے نے بارہ سال اور گزارے بارہ سال کہ یہ بارہ کے گئے تھے چوبیس کے ہوگئے ٹھیک چوبیس میں یوں ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے اگر آپ اکیڈیمک پاس لیں تو آپ اپنے اٹھارہ سال کے ہو جاتی ہے اس کے بعد چار سال کے آپ کی ڈگری ہوتی ہے میڈیسن اگر نہ ہو تو بائیس تئیس میکسیمم جو ہے نا وہ آپ کی یونیورسٹی لائف ختم ہو جاتی ہے تئیس چوبیس میکسیمم بھی چوبیس ہو تو چوبیس لیٹ ہی ہے چوبیس سال کے جب یہ ہوئے اور آگے بتائیں گے کہ یہ کیا کرتے رہے وہاں پہ کیونکہ most probably میرے جہاں تک لگتا ہے پاڈکاست میں ذکر نہیں گئے یونیورسٹی میں نہیں گئے یہ کوئی اپنا بزنس کر رہے تھے چوبیس سال کی آپ ہوئے تو آپ نے بارہ سال وہاں پہ اپنی نیٹ دوبارہ آپ کو آپ کی فادر نے کہ آپ دوبارہ وہاں چلے جو تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ ان ایکسپیرینس سے بیڈمنٹن کی طرح یہاں سے وہاں 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 ہر دس سال بار جا رہا ہو گا تو اس ملک کے بارے میں ایکسپیرینس اور ویوز جو ہیں وہ کیسے پوزریب ہو سکتے ہیں ہمارا جیسے بندہ جو آپ ایک سیمپل ایفی سی کرتے ہیں پیشورز کی لگری کرتے ہیں آپ کے موڈ میں میں باہر جا پڑھ ٹھیک میں ٹھیک ٹرائیول کر میں ان کو اگر یہ بتائیں گے تو گیاوں اور جنرلی ہماری جو انوارمنٹ ہے وہاں اس سراؤن جنرل ورکن کلس اور دی انوارمنٹ میں میں جنرل کلس 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 یہ بات یہاں پہ کرنے لگی ہیں میں اس کو پورا نہیں پلے کروں گا کیونکہ مجھے یاد آگئے کہ یہاں پہ کیا بات کر رہے تے یہ جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہ اپر کلاس سے یا میڈل کلاس سے ورکن کلاس میں چلے گئے کیونکہ اس کے جو سوشل سرکل ہوتا ہے جو اس کے اندر سوسائیٹی ہوتی ہے لوگوں کی وہ ایک سوسائیٹی ہوتی ہوتی ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہوتا ان کے لائف کی ایکسپیرینس دیفرن رہے ہوتے ہیں جو اور یہ ایکیڈیمک سوشل سرکل میں بھی نہیں تھے جیسے 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 سوشل سرکل کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو ورکن کلاس کے ہیں ان کا اور میں جرمن کی بات کر رہا ہوں ان کا بھی سوشل جو نیت ورکن ہوتی ہے ان کے بھی گروپس اپنے ہوتے ہیں ان کی بھی ایکٹیوٹیز اپنی ہوتی ہیں لائف سٹائل اپنا ہوتا ہے بلکل زندگی کے ورل ویو اپنے ہوتے ہیں تو اب اس سارے کیاوس میں دیکھیں کہ ایک تو ان کو پہلے ہی ایک شوق لگا ہوا تھا اپنی مرضی کے بغیر وہاں جانے کا چھوپیس سال میں دوبارہ وہاں چل گئے اوپر سے ان کی کلاس پی وہاں پر ہو تو آگے یہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف ان کو ان کے فادر نے پاکستان بھیجا بلکہ ان کے اوپر یہ رسپونسیبیلٹی بھی آگئی کہ آپ نے اپنی سیبلنگز کا اور اپنی مدر کا خیال بھی رکھنا ہے یعنی کہ وہ آپ رسپونسیبل ہیں ان کے لیے تو آپ ایک بچہ ویسے ہی ایک ڈیفرنٹ سکول جاتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہوتا جو بارہ سال کا پندرہ سال کا اس نے اپنے گھرون کی رسپونسیبیلٹی بھی ساتھ کی یہ ایڈیشنل ان کے اوپر ایک برڈن تھا یہ سب کچھ کیونکہ ان کا حصہ رہا ہے جو ان کی ویو بنے باہر رہنے کا وہ سارے ان چیزوں اس کے پیچھے اس کو ریفلیکٹ کر رہے اور اس کی وجہ سے یہ آرہ ہے میں ایک ریزن کی طرف جا رہا ہوں کیوں انہوں نے یہ باتیں کی اس کی وجہ کیا بنی آگے چلتے ہیں 1159 سٹارٹنگ پوائنٹ کے اگر آپ ایک پڑھا دکھا بچہ دیتے ہو اور کسی پروپر یونیورسٹی میں وہ جا کے ایک پروپر ڈگری کرتا ہے جہاں وہ سال دو سال لگاتا ہے وہ بہتر انٹیگریٹ ہوتا ہے کلچرلی یہ جو بچارے آتے ہیں جو جو کسی کام کی نہیں ہے بزنس منجمنٹ اور جو یونیورسٹی میں انہیں دو دن لگانے صرف دو گھنٹوں ہزول قسم دن ڈگری بنا دی ہیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے دیکھیں بزنس ہے انگلیس سپیکنگ ملکوں میں انگلیس سپیکنگ ملکوں میں کیا بلکہ جرمنی نے بھی ان کی دیکھا دیکھی پچھلے آٹھ ناؤ سال سے بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹی کھول دی ہیں جو وہاں جا سمیسٹر فریز کرا دیں گے سلپ ہو جائیں گے کام کرتے لگ جائیں گے یہ تو ایک بہت فضول پلان ہے بلکل اس سے تو میں اگری کرتا ہوں لیکن یہ میں آپ آٹھ ہے کہ وہ جائمنی میں انٹر ہوں اور پرائیویٹ یونیورسٹی کی دگری لے جاب مارکٹ میں انٹر ہوں تو یہ جو آپ کہہ رہے نو فارغ قسم کے ڈگری وں پرائیویٹ یونیورسٹی میں آتے ہیں اس میں بھی سارے اس انٹینشن سے نہیں آتے کہ وہ یہاں پر غائب ہو جائیں یا کام نہیں کریں گے وہ اس انٹینشن سے آتے ہیں کہ جاب مارکٹ میں گھسنا تو ہے اور جائمنی سے ہی گھسیں گے جائمن ڈگری کے ساتھ تو بات بھی ٹھیک تو وہ وہ پیسے لگا جاتے ہیں اور وہ سے پھر وہ یہ expect کرتے ہیں کہ اب ہم جاب مارکٹ میں نکل جائیں کیونکہ پرائیوٹ میں پڑھنے کے بعد بھی آپ کو جاب سیکھ ویزا ملتا ہے جو پبلک میں پڑھنے کے بعد ملتا ہے سینئر سے ایڈوائز یہ ملی جی کہ وہ سینئر جب میں پہنچا ساڑھے تین سال سے ہماری یونیورسٹی میں ایک ڈگری میں اپنے آپ کو پھسا آکے بیٹھے ہوئے ساروں کو یہ بتا رہے تھے کہ جلدی نہیں کرنی کیونکہ جلدی کی تو سٹوڈنٹ ویزا ختم ہو جائے گا سٹوڈنٹ ویزا کے بعد آپ 18 مہینے کا جاب سیکر ویزا ملتا ہے تو اگر 18 مہینے میں جاب نہ ملی پھر کیا کروگے پھر واپس جانا پڑے گا تو اس کا سلوشن یہ نکالا کہ ڈگری کمپلیٹ ہے تو مجھے بھی انہوں نے یہ کیا کیونکہ میرا یہ اپروچ ہے جتنی جلدی ڈگری ختم کروگے اتنا پرو ایکٹیو کیونکہ آپ اگر ایمبیشیس ہو جلدی ڈگری ختم کرو تاکہ جو آپ کی cost لگ رہی ہے جب آپ پڑھ بہت کم کر رہے ہوتے جتنی آپ کنزیوم کر رہے ہوتے کیونکہ پڑھ مہنگا ہے باہر کے ملکوں میں ٹھیک ہے تو آپ کام کی بغیر افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کا best solution یہ ہے کہ جتنی جلدی ڈگری ہے وہ ختم کرو اور as soon as possible job ڈھونڈو جاب سیکر ویزا پہ چلے جاؤ یونیورسٹی کے دوران ڈھونڈو whatever جیسے بھی کرو تو میں نے یہ solution دیا اور میں نے خود بھی اس پہ implement کیا اور میں نے باقی جو سٹورنٹس ہیں جو آنے والے ہیں پاکستان سے انڈیا سے جتنے ملکوں میں آتے تھے اور مجھ سے پوچھ تیسز لکھ رہا تھا تو اسی وقت مجھے فل ٹائم پوزیشن آفر ہوگی جو کمپنی کے اندر یعنی کہ میں ایکٹیولی سیکھ کر رہا تھا پوزیشن تو مجھے دیریکٹی سٹورنٹ ویزا سے میرا ورک پیس ہوگی مجھے جا پیس جانا بھی نہیں پڑا تو اس میں اپروچ ایسی تھی اور مائنس ایسا تھا بجائے اس کے کہ میں چار سال دگری پکڑ رہا تھا وہاں پہ پہ سٹورنٹ سٹیٹس رہے گا تو وہ نکالیں گے نہیں اور وہ ہی بیس گھنٹے کی ہفتے میں جا ہلکہ سو ٹچ کر لیتے ہیں جو کہ میرے نظری کی ٹھیک اپروچ نہیں ہے اور ہر بندے کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ میرے بچے پاکستان پڑھیں اس میں اتنا ہی بلے کرنا کافی ہے اب آپ دیکھیں نا یہ غلط خواہش ہے نا غلط خواہش ہے وہ اس بھی غلط خواہش ہے کہ آپ تو پاکستان نہیں ہیں آپ تو سکول سسٹم کے کلچر کے لوگوں کے ہر چیز کے آپ کے بچے تو یہاں پہ پاکستان پاکستان دس پیس سال ریلی ہے اور اب آپ نے پلان کیا کہ اب میں نے فیملی سٹارٹ کرنی ہے اور آپ نے اب بچے کرنے تو آپ خود اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان موف کر جائیں تاکہ آپ کے بچے نہیں پیدا ہوئیں آپ ان کو سکولنگ دے دیں کیونکہ لوگ بہت سارے میں نے دیکھا کہ ہمارے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ذہن میں وہی image لے کے چل رہے ہوتے ہیں جب میرا بچپن کا میشہ تھا کہ میرا بچے کا بھی وہی ہوگا اس کے completely different experiences ہوں گے وہ ایک بلکل اور language بول رہا ہوگا میری language بھی بول رہا ہوگا دوسرے culture بھی دیکھ رہا ہوگا جب میں نے بلکل نہیں دیکھا جب میں چھوٹا تھا تو ہم نے تو بعد میں آکے experience کی رہے وہ چیزیں تو ہمارے لئے وہ different یہ آپ کو شروع سے decide کرنا کہ بچے کو یا تو آپ شروع سے ہی ادھر سکولوں میں ڈالیں کیونکہ میں آپ کو اپنا ایک مزر کا incident بتاتا ہوں میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا جب میری پی آر ہوئی تھی پرانی بات ہے دو اور اٹھارہ میں تو میں انگلینڈ گھومنے کے لئے گیا لنڈن گیا تو وہاں پہ میں جب immigration پہ پہنچا لینڈ کے نکپت کاؤنٹر پہ تو اس وقت میرے بس پاکستانی پاسپورٹ تھا پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جب وہاں جاتے ہیں آپ لین میں کھڑھتے ہیں تو وہ ایک فارم فیل کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے بس یورپین پاسپورٹ ہو تب تو کوئی چکر ہی نہیں ہے سکین کرو اور نکل جاؤ بغیر کوئی پرسن ٹو پرسن کانٹک پہ نہیں تو اس فارم میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس ہوتل میں ٹھہر رہے ہیں پرپس اپ وزٹ کیا تو وہ انہوں نے فیل کرویا جب میں immigration آفیسر کے پاس گیا تو وہ مزر کے بات ہے کہ وہ ایک پاکستانی آنٹی نکلائیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ویسے ہی انہوں نے مجھ سے بات کی چھوٹا سا انٹرویو تو نہیں کیسے ہوتا ہے لیکن ایک پوچھا ہے کہ جی آپ ابھی کیوں آ رہے ہیں انگلینڈ یعنی کی ریزن کی آپ کا تو میں نے ان کو کہا کہ وزٹنگ یعنی چھوٹیوں پہ آئے ہوں اور یہی وجہ تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ جرمنی رہ رہے ہو دو ہزار بارہ سے اور ایٹین ہے تو چھ سال بعد آپ انگلینڈ آ رہے ہو تو میں نے ان کو کہا یار سیری سی ریزن یہ ہے کہ اگر میں میں نے تو کہ میرا جرمن پی آر آ گئی ہے تو یوکے کا ویزا اپلائی کیا ہے کیونکہ مجھے یہی تھا در تھا کہ اگر میں پاکستانی پاسپورٹ پہ کرتا غیر جرمن پی آر کی شاید ریجیکٹ ہی ہو جاتا تو میں نے نہیں کیا اور میں موڈ اب بنائے آنے کا تو سمپلی اس کی یہ وجہ تو خیر ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ جرمنی میں کیا کرتے ہو تو میں نے ان کو بتایا کہ جی میں نے میکینیکل انجنئنگ کی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کاؤنٹر پہ ہی ہماری کوئی میرا خیال ہے 30-40 منٹس کی وہاں گرشپ ہوئی کاؤنٹر پہ پیچھر لائن لگی ہوئی تھی اور اور بھی آفیس ہزتے وہاں پہ تو انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے پوری اپنی سٹوری بتایا انہوں نے کہا کہ میرے بھی بیٹے ہیں اور انہوں نے میکینیکل انجنئنگ کی ہوئی انگلینڈ سے اور وہ آپ سے کچھ انفرمیشن اگر لینا چاہیں جرمنی کے اوپر کیونکہ وہ جرمنی انجنئرنگ کے لئے نون ہے تو وہ وہاں پہ آپ کی جوب کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ان کو کچھ انفرمیشن دے دیں گے پھر میں نے ان کو اپنا نمبر دی اور بعد میں ان کے بیڑوں سے میری بات کی ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو کہ وہ سیونتھ ایٹھ کلاس میں تھے تو پاکستان بھی دیا کیسے یہ انکل کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بارہ سال کہتے ہیں یہ میرے بھی سٹرائک ہوئی ہے بات exactly اسی ایج بریکٹ کے طور پر یہ گئے تھے اور انہوں نے بھیجا تھا ان کو وہاں پہ ایک بورڈنگ سکول میں گلیات میں مشہور بورڈنگ سکول ہے لورنس کالیج تو کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ ڈیڑھ دو مہینے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا یہاں دل نہیں لگتا ہم واپس آ رہے ہیں تو وہ واپس آ یہ مجھے بھی بات یہ رہی ہے ان سے کہ کوئی بھی بچہ چلیے یہ بڑی abnormal situation ہوگی اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بارہ میں بھیج دیا تو ان کو رہنا پڑا کیونکہ یہ اپنی ویل کی اگینس جیسے بتا رہے ہیں نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ویل کی اگینس واپس انگلین جانا پڑا لیکن سیونٹین پہ جو ہے وہ ہوسٹ نے ایک جو ہے وہ بڑی ریزنیبل بات کی ہے سیونٹین زیرو ایٹ کیوں پر ان کے فادر کے بارے میں کہ اگر آپ کے فادر پاکستان میں ہوتے تو it would be way better سنے ذرا I always had that in my mind I've worked after them so by the age of سیمٹین ایٹین my thought process was right my dad's worked enough I've got to come up with ways that my dad doesn't have to work so this thing kicked in یہ وہ جنریشن element بھی آتا ہے یہ وہ انہا پہلے بتا دیا تھا چھوٹے سے بچے کے پر آپ دیکھیں کہ نہ صرف ملک چھوڑنے کا دوستوں کو چھوڑنے کا پورے سسٹم چھوڑنے کا گھر کی رسکونسبیلیٹی کا پیشر بھی which might not be true اگر ایک بچہ اس کے والد صاحب اسی کے یعنی اگر ہم پاکستان میں آپ ہوتے اور آپ کے والد یہاں کام کر رہے ہوتے یہ چیز یہ میں نے پہلے کہہ دی تھی مجھے یہ پوائنٹ پتا نہیں تھا کہ ہوسٹ نے یہ آگے سے کہا ہے لیکن یہ میں نے پہلے کہہ دی تھی کہ یا تو آپ پوری خود including you پوری فیملی موف کر گئے بچے کو لے شروع سا ہی ایون بارہ سال کے بھی ہوتے اور خود ساتھ موف کر گئے ہوتے تو اس کو کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی وہ کر کر آکے جیسٹ ہو جاتا لیکن اگر آپ نے بچے کو سارے رسپونسیبیلٹیز پہ ڈال دی تو پھر تو views جو ہیں وہ ایسے ہی نکلیں گے اچھا آگے چاہتے آر رائیٹ آپ دیکھیں میں نے کتنی ڈیٹیلنگ میں جو ہے وہ پورٹکاست دیکھی آہ تاں گیا اچھا جی 21 26 دوسرا element یہ آتا ہے from the british government point of view کہ جس نے پڑھنے وہ ہمارے پاس آئے لیکن یہ لوگ پڑھنے کے لئے نہیں جا رہے یہ سمجھ سے ہم دے جا کے left right سر اس سے تو ہنڈر پسند آئے گی یہ تو بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ left right ہونے والے یہ ملک نہیں اور UK جیسے expensive ملک خیر ساری western developed ملک بہت expensive ہیں اپنی اپنی nature میں جرمنی تھوڑا سا کام expensive ہے UK لیکن جرمنی بھی بہت expensive ہے یہ سوچ کہ سکپ ہو جائیں گے سمیسر فیز کر دیں گے پیسے کمانے لگ جائیں گے وہ اس کا فائدہ نہیں وہ آپ سٹوڈنٹ ویزا کی پر illegal بھی کرتے رہے کوئی quality of life نہیں اس میں در در کے پکڑ جائیں گے دیپورٹ ہو جائیں گے لیگلی کریں گے تو تھوڑے تھوڑے پیسے جب مانگی تو سٹوڈنٹ کی limited number of working hours ہوتے ہیں تو best solution یہی ہے کہ جو واقعی serious ہے جانے کے لیے پڑھنے کے لیے وہ جائے اور وہ دیگری کو as fast as possible ختم کرے جاب مارکٹ میں شامل ہو آگے کہیں پہ میں نوٹ کی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کروڑ روپیہ لگتا ہے یوکی جانے کا اور اس کے حوالے سے میں کیا سجیشت کرتا ہوں کہ کیا اتنے بڑی investment کرنی چاہیے ہے نہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں وہ کس ریفرنس میں کہہ رہے ہیں اس کے پر بھی بات کرتے ہیں آگر وہ جرنی آف لائف جاتا پاکستان اور وہ جو وہ پچاس لاکھ کروڑ روپیہ لگا کے چھوٹی ریڈی لگا لیتا چپس کی دکان لگا 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 چھوٹا بزنس کھول لیتا چھوٹی پرچون کی دکان لگا لگا لیتا کوئی ایک مارکٹ میں گیپ دھون لیتا جیسے پرنٹنگ کی شاپ اپنے ایک مثال دیتی میں آپ بتاتا ہوں کہ اس میں کی فلو آئے پہلی بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ پچاس لاکھ بچے کو دے رہے تو پچاس لاکھ آپ پاکستان میں کوئی بزنس شروع کروا دیں کوئی ریڈی لگا دیں اس کو تی سٹال لگا دیں کریانے جو بھی بزنس شروع کر دیں تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ آپ جو یہ بائیس سال کا بچہ ہے اس کی پر جو پچاس لاکھ لگا رہے باہر جانے کے لیے کسی یونیورسٹی کی فیز دینے کے لیے وہ اس کو نہیں دے رہے ہاتھ میں پچاس لاکھ لگ دیتے ہیں اس پرٹیکلر ملک کی جاب مارکٹ میں انٹر ہونے کے لیے یہ انویسٹ میں جاری کیونکہ بظاہر لگتا اسی طرح ہے کہ پچاس لاکھ روپیہ یا ایک کرو روپیہ اس کے ہاتھ میں دے رہے رہے کہ بھائی کیسے استعمال کرنے ہے کر لو ٹھیک ہے تو دوسری بات پیسے ایڈوکیشن میں انویسٹ کرنے کا اور پیسے ایک پیس ٹال میں انویسٹ کرنے کا اگر آپ نے چھوٹا بزنس شروع کیا تو وہ سکسیس نہیں ہو سکتا بہت سارے بزنس بہت بہت بڑے بھی بن سکتے ہیں لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں بہت سارے بچوں بیس سال کے بچے ہوتے ہیں ان کا experience کیا ہوتا ہے بزنس بزنس جو entrepreneurship ہے یہ تو ایک بہت مشکل کام ہے یعنی successful entrepreneur بننا آپ پتا کہ برلین جو ہے وہ پورے یورپ کا start up capital ہے یہاں پہ سب سے زیادہ نئی businesses کھلتے ہیں almost ہر روز ایک نئی ہر جگہ حال ہوتا ہے دوسرا یہ کہ entrepreneur بننے کے لیے بھی آپ کو پہلے ایک skill set knowledge experience required ہوتا ہے ایسے نہیں کہ ہوا میں کرتے رہتے ہیں تککہ لگے گا تو اگدم سے successful ہو جائے گا یہ جتنے بھی آپ کو tech start ups نظر آتی ہیں Silicon Valley کے اندر بہت سارے اس میں سے وہ لوگ ہیں جو پہلے ex googler سے انہوں نے linkedin بنالی پھر google سے نکلے skype launch کر دیا یا اس سے نکلے یہ tech start up بنا دی تو وہ کام کرتے ہیں لوگ مہا سے experiences لیتے ہیں وہ پتہ لگتا ہے ایک company run کیسے کرتی ہے پھر ان کے اپنے ideas ہوتے ہیں اس کو combine کرتے ہیں پتہ لگتے ہیں انویسٹرز کسے ڈھونڈتے ہیں یہ سارا learning process ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی شوٹ میں وہ successful بنجے لیکن بائیس سال کے بچے کو ایک روڈ رپیہ دیکھے کہ بزنس کر لو سکیل سیٹ یا نولیج باوت بزنس کیونکہ وہ نہیں ہوتا نا اس بچے کے بس یا تو اپنے سیکنڈ یئر کالج سے نکلا ہوگا یا یا یونیورس سے نکلا ہوگا تو اس کے پاس ہاں انٹرپنیوچپ پہ ایک پینیس ہوگا بہت کم چانس ہے کہ وہ چلے وہ چل بھی سکتا ہے لیکن میرا خیال میں سیکیور زیادہ یہ یہ سارے انگلیس پیکنگ کنٹریز کے اندر بہت زیادہ ٹویش انٹریز ہیں کیونکہ اظہر ان کی منوپلی ان کو پتا ہے کہ دنیا جو لوگ ہیں وہ انگلیس لینگویج کی وجہ سے انگلیس پیکنگ ملکوں میں آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو یورپ کے ملکوں سے جرمنی ہوگیا یا فرانس ہوگیا جرمنی جو ہے وہاں پہ بھی demand ہے لیکن وہاں پہ demand کم ہے انگلیس ملکوں سے کیونکہ یہاں پہ بہت بڑا ہے اس لیے ان کے پاس اور چیز آفر کرنے کے لئے بہت کم پیسوں میں چھوٹا سا بلوک اکاؤنٹ کھولو دس بارہ زار یورو اور پڑھ لو مگر پھر اس کی شرط یہ ہے کہ پھر آپ ایک نئی لینگویج پروفیشنل لیول تک جا کسی کو جس میں آپ کام بھی کرنا ہوتا ہے تو کیا میں یہ رہا تھا کہ اگر آپ امیجن کرو کہ ایک بندے نے پوسٹ گریجویٹ کی بات کرتے ہیں پوسٹ گریجویٹ میں ایوریج کتنے کا پاؤنڈ شاید سی ہنڈ یا سے بھی اوپر ہو گا یورو تو اتنے کئی ساٹھ ستر لاکھ آپ بن جاتے ہیں وہ ایک کروڑ کی قریبی بن جاتے ہیں تو اب جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں ملکوں میں ایک تو یہ تھے تو آپ نے دو سال کے اندر وہ پڑھائی کمپلیٹ کر لی اس کے بعد اب آپ نے پروفیشنل یوکے کی جاب مارکٹ میں جانا ہے تو انگلینڈ کی اگر آپ سیلری نکالو تو شاید وہ تیس پتیس ہزار یورو ہے ٹھیک ہے سٹارٹرز کی بات کر لنڈن جو بڑے شہر ہے وہاں پہ تھوڑی زیادہ ہے لیکن اگر پورے ملکی نکالو تو تیس یا بتیس ہزار پاؤنڈ ہے پر یر کی بات کرو تو لیٹس دے کہ آپ کو سٹارٹنگ جوب ملتی ہے تیس بتیس ہزار کی ٹھیک ہے پر یر اس کو اگر اگر پر دیوائیڈ کریں تو ٹیکس وغیرہ کارٹ کوٹ کے یہ میرا آئیڈیا ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی سٹارٹنگ سیلری ہوگی انگلینڈ کے اندر پر 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 زیادہ ہوتی ہے وہ آپ کی شاید دو ہزار پاؤنڈ ایک مہینے کی نیت ٹیکس کٹنے کے بعد آپ کی بن جاتی ہے جو سٹارٹنگ سیلری یا انیس سو پاؤنڈ بن جے گی کسی جوب میں کسی میں اٹھارہ سو بن جے گی اگر اپنے کوئی ٹھیک تھا دگری کی ہوئی تو آپ اگر بائیس سال کے گئے ہیں اور آپ نے دو سال میں مہسٹرز اپنا کمپیٹ کر لی آپ چوبیس سال کی پچیس سال کی عمر تک جوب مارکٹ میں شامل ہو گئے آپ اگر ایک سنگل بندے ہیں تو دو ہزار پاؤنڈ میں آپ دیفنیٹلی ایک ہزار بلونز کے بیچ میں آگئے تو آپ کم سے کم دو ہزار پاؤنڈ اگر آپ کی نیٹ سیلری ہے تو آپ پاؤنڈ سیونگ سیونگ کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنا بجر رکھنا ہو ہے کیونکہ آپ نے جو سٹورنٹ لون جہاں سے بھی پیسے ارینج کر لئے تھے اپنا ریٹرن آف انویسمنٹ پورا کر لیں اگر ہزار پاؤنڈ بھی پروفیشنل جوب میں اپنی ایک سال میں اگر سیف کر تو یہ آپ کے بارہ ہزار پاؤنڈ بنتے ہیں ایک سال تو پانچ سالوں کے اندر آپ سکسی تھاؤزن پاؤنڈ سیف کر سکتے ہیں اور دو سالوں کے اندر چوبیس ہزار پاؤنڈ سیف کر سکتے چوبیس ہزار پاؤنڈ آپ کی فیز تھی تو آئیڈیلی آپ ایک ہزار پاؤنڈ آپ نہیں سیف کر آپ سیف سیلری ملی ہے وہ اٹھارہ سو پاؤنڈ کی ہے سپرہ سو پاؤنڈ کی ہے آپ دو سو کی بجائے تین سال میں سیف کر یں چھوڑ دیں چار سالوں میں بیس ہزار پاؤنڈ سیف کر تے ہوں اگر اگر آپ پچیس میں کی تو اگر تین سال میں آپ سیف کی ہیں تو یہ بہت ریزنبل روائے ہے کہ اس طور آپ نے پیسے آپ نے انویس کی تو بھی ریکوور کر لیا پھر آپ کو اتنا لمبار سا رہ چکے آپ کو پرمیل ریزی نسی بھی مل چکی ہوگی مل چکا ہوگا یہ ساری چیزیں ہوتی جو بیسکلی آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کسی بھی جگہ ایک پروفیشنل کریئر بنانے کے اندر میرے یہ خیال ہے کیونکہ میں جرمنی میں یہ کیا وے اور یہاں پر دیکھا ہوئے لوگوں کو کرتے ہوئے جرمنی میں انیشل انویسمنٹ کم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ سوڈنٹ جوب سے کمالی ہے یا کچھ اور دو تین ہزار یورو ساتھ لے آتے ہیں تو ان کا پہلا سال جو وہ نکل جاتے ہیں اور پھر آگے جوبز دون لیتے ہیں یا سامر جوبز کر لیتے ہیں تو نکال لیتے ہیں تو جرمنی میں کیونکہ ٹوشن تیس نہیں ہوتی سمیسٹر چارجز ہوتے ہیں جو کہ بہت کم ہوتے تو آپ دیس ہزار یورو کے اندر اندر ہی ایک آرام سے لیونگ ایکسپنسز اپنے پلس دگری ختم کر سکتے ہیں اس لیے میں نے یہ موڈل جو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اب اف خورس انگلینڈ کے اندر جس پاس پاکستان سے ہی جو جس کے پاس ٹوٹل ہیں ہی بیس یا تیس لاکھ ٹھیک ہے اور باقی اس آس پہ آیا ہے پہلے سمیسٹر کی فیس دے دی باقی میں سٹورنٹ جوب کر کے نکال لوں گا تو اس کے لیے تو اس کو بہت مشکل ہونے والی کیونکہ نورمنل ورک لائف بیلنس بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے تو اس لیے میں اس کے اندر یہ کہتا ہوں کہ یہ ان ملکوں کے اندر جو انیالوجی دی تھی کی اس کا تی سٹال کھرا دیں میں کہ اگر یہ سٹرگل کرے گا میند کرے گا وہاں پہ جا کے اکی دی تو یہ وہ پیسے ان کا ریٹرن جو ہے اس انویسمنٹ کا وہ لے آئے گا کیونکہ یوکے کے اندر بھی روائی پوسیبل ہے جرمانی سے وہ تھوڑا سا ٹفر ہے اور تھوڑا سا زیادہ جا کے فیل ہونے باقی یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ایسا ہے کہ وہ نہیں کر پائے گا وہاں پہ 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 اس کو اس پات سے گزار اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار نہیں وہاں پہ سلپ ہو جانے اور کام کرتے رہنے اور ویسے پیسے کمانے اور کوئی اور جگار لگا دینا تو پھر ان uncle کے بات مانے تو پھر بلکل ہی نہ بھیج اور نہ جائیں پھر complete disaster آج آگے چلتے ہم یار 47 ہو گئے ہیں ویڈیو بڑی لمبی میرے پاس کئی ٹائم سٹم پڑی ہوئی ہیں اور کافی ساری ہیں میرا خیل ایک اور پوئنٹ کو اڈریس کرتا ہوں کیونکہ کم سے کم چار آگے اور پوئنٹ ہیں پوئنٹ ہے کہ چھبیس سال بعد میرے اور پاکستان کے دوست سے کم پیرزن کیا ہے پھر ایک اور پوئنٹ ہے کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں گرائنڈ سے گزارتے ہیں اس سے بھی میرے نہیں کرتا پھر انہوں نے ایک پوئنٹ ہے یہ بھی پوئنٹ ہے اس کو بھی بنک کرنے پھر نے کہ پاکستانی کہ یہاں پہ لڑکیاں بھی نہیں ملتی ہیں اس کے پر بات کرنی تو میں ڈیٹیل سے بات کرنے چاہتا ملا کے دوبارہ ہی اتنی لمبی اور بھی بناؤ تو 23 34 پہ چلتے ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے 26 سال گزار رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کہ رہے ہیں 23 34 26 سال میں نے لوگ کو یوکی میں بھی دیکھے کام کرتے ہوئے اور میں نے پاکستان میں بھی دیکھے کام کرتے ٹھیک ہے میرے ساتھ کے دوست جو نہیں انگلینڈ آئے انہوں نے بھی سب کچھ وہی اچیف کر لیا جو میں نے اچیف کیا give or take ایک ایک ایموشنل آرگیومنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہیں لوگوں سے کہ جو پاکستان میں رہے یا جو باہر جائے یکی باہر کسی بھی ملک ملک میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک لیول کے لوگوں نے پیسے کمائے ہوتے ہیں وہی سیونگز ہوتے ہیں وہی انہوں نے گھر گھر بنائے ہوتے ہیں کوئی کپیرزن نہیں ہے ایک جیسے ہی ہے اس لیے نہیں جانا چاہیے آپ کو مختلف ریزن سے باہر رہتے ہیں کوئی لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایسی سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جسس پہ ریویل کرتا ہو ٹھیک ہے جہاں پہ فریڈم انڈویجو فریڈم ہو ٹھیک ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہو جہاں پہ یا ان کو ویسے ہی جو ہے نا وہ ان کے در تھرل ہوتا ہے ان کے اندر ایکسپریئنس کرنے کا نئی چیزوں میں ٹریول کرنے کا مختلف قسم کے لوگ ساتھ انٹریکٹ کرنے کا مختلف ایڈوینچرز کرنے کا ان کے نشوق ہو تو یہ آپ ضروری نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اس اگری کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں پاکستان سے جو کبھی موو بھی نہ کریں اور یہاں پہ آئیں وہ ایسے بہت سارے ہو سکتے کہ یہاں پہ آکے بھی سکسیس ہو نہ ہو جیسے میں اگر اپنے لوگ پڑھے ہیں پاکستان انڈیا سے لوگ جتنوں کو جانتا ہوں جو انڈیا سے بھی جانتے ہیں اپنے جتنوں کو واپس اور جتنوں کو میں پاکستان میں جانتا ہوں سکتے ہو اور جیسے سکتے پہ پہ سکتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ورل ویو کا question ہے یہ کوئی اس چیز کیلئے کنونس کرنے کا نہیں ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ہے تو اس وجہ سے آپ نہ جائیں اور کئی کئی لوگ تو پاکستان میں ہوتے جن کی پوری پوری فیمیلیز یعنی ایکسٹینڈ فیمیلیز انکلوڈنگ اٹھ کے کینیڈا موو ہو جاتی ہیں یعنی فل فلجدلی بیس تیس تیس لوگ ایک ہندان کے تو وہ کمپیرزن نہیں کرتے کہ اس نے زیادہ پیسے کمال لیا تھے باہر رہے تو بہتر ہوگی اس لیے مس آرگیومنٹ کو اس لحاظ سے نہیں لیتا کہ پاکستان میں کیونکہ آپ کے دوستوں نے بھی جو آپ نے وہاں چیف کر لی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اگر اکیڈیمک پروسس سے انگلینڈ گئے ہوتے تو آپ کو بڑی ڈیورس قسم کے لیکن ان کا انٹریسٹ ہے کہ وہ باہر مختلف ملکوں میں رہنا چاہتے ہیں وہ ٹریول کرنا چاہتے گھوم نا چاہتے ہیں کمپیر بھی نہیں کرتے کہ پیچھے اگر اچھا اس کی سیلوری اتنی ہے تو سیلوری رہ رہے ہے جو کا کلاس فیلو تھا بارویں کلاس میں آج سے تیس سال بعد کون اس میں سے زیادہ پیسے کمار ہے جو امریکہ میں رہ رہے رہے پاکستان میں رہے رہے ہے اگر پاکستان والے کو اپنی مزی کی لگ رہی ہے تو اپنی سنس میں جو کی سیٹیس فیکشن جو آپ کی اندر سے ہے تو ای تین کہ ویڈیو کافی لگ ہو کی اور میرا بھی گلہ کافی بیٹھ ہے تو اس کو یہ ہی پہ بند کرتے ہیں بھی اور پھر آپ بتائیے کہ مجھے نیکس پارٹ اگر دیکھنا چاہتے ہیں اگر اگر میں اپریشیائیٹ کرتا ہوں آپ کے جو اپنے ویڈیوز نہیں ہے اپنے ویڈیوز آپ کو شیئر کرو صرف آپ کو اس کو دس پروز کرنے کے لیے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ لوگ کوئی کومنٹس ہیں تو آپ بلکہ کوئی چیار بلکہ ضرور آپ لوگ کے کومنٹس ہوں گے اس ٹوپک پر شیئر کیجئے گا اور اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز پہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا انیلیس دوں تو میرے انسٹا گرم پہ جائیں یہ نیچے چال رہا ہے مجھے ڈی ایم کر دیں ویڈیو کو لنک اور فالو بھی کر لیں تو